پی ایس ایل ٹو سپورٹ فکسنگ کیس میں پی سی بی ٹربیونل نے کرکٹر شرجیل خان کی سماعت دوسرے روز بھی جاری رکھی سماعت میں پی سی بی کے وکلا نے شرجیل خان کا لاہور میں ریکارڈ کیا گیا ویڈیو بیان ٹربیونل کو سنایا اور مختلف خلاڑیوں کے ساتھ آڈیو وٹس ایپ پیغامات بھی پیش کیے شرجیل کے خلاف پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ کے سربراہ کرنل ریٹائیڈ محمد آزم بطور گواہ پیش ہوئے اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا جس پر شرجیل خان کے وکیل نے جرا کی شیغان چدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرجیل خان کے خلاف وٹس ایپ پیغامات کو رت کر دیا وٹس ایپ کانورسیشن جو ہے جو شرجیل خان سے متعلق نہیں ہے وہ ٹرائبینل کے سامنے چلائی گئی پی سی بی کے وکیل تفضل حسین رزوی نے کہا کہ کھلاڑیوں سے ملنے کے لیے فینز آتے ہیں نہ کہ کھلاڑی فینز کے پاس خفیہ مقام پر جاتا ہے پی سی بی مزید دو سے تین دن اپنے شواہد پیش کرے گا جس کے بعد شرجیل خان اپنا موقف پیش کرتے ہوئے گواہ ٹربینل کے سامنے لے کر آئیں گے کیمرمن محمد عمران کے ساتھ احتشام الحق 92 نیوز لاہور